بسم اللہ الرحمن الرحیم موسوہ پینا چاہیے اسے پیٹ کم ہوتا ہے لیکن میں نے ایک دن ہی پیا اور بس آپ مات پوچھیں کیا ہوا مجھے درد ہونے لگی میری سمک میں تو پھر میں نے اس کے بعد نہیں پیا اور اس کے بعد جی بن رہا ہے سب کے لیے ناشتہ ناشتہ میں میں نے بنائے سب کے لیے انڈاپ ریٹ لیکن میں اپنے لیے بنا رہی ہوں دوسرا بریک فرس کیونکہ میں آپ سب کو پتہ ہے ڈائٹنگ کر رہی ہوں آج کل ڈائٹنگ کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے سردیاں آنے والی ہیں اور س سردیاں کے دن ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اگر آپ تھوڑا بہت کم بھی کھا لیں تو چلتا ہے لیکن جب کڑنیوں کے دن ہوتے ہیں ہم بہت لمبے ہوتے ہیں آپ یقین مانیں میں کم کھاؤں مجھے نا سر میں درد ہونے لگ جاتی ہے اور میں زیادہ کم نہیں کھا سکتی تو اس لئے میں کوشش کر دیوں کہ سردیاں میں ویٹ لوس کروں اور سردیاں میں ابھی میرے صرف جو ہے پانچ سے چھے لوگ وزن جو ہے وہ بڑا ہے وہ دو سالوں میں بڑا ہے کیوں بڑا ہے کیوں ب تو میں ابھی کوشش کردیوں کہ جل جل وزن کم کر لیوں ایک سے دو ماں میں کیونکہ آپ کو بہتا ہے سردیاں کے پھل اور سردیاں کی سبزیوں مجھے بہت بہت زیادہ پسند ہے سردیوں کے پھل اور سردیاں کی سبزی decimalٹے Allah اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو املوک بھی آپ کو بتایا جو کہ املوک آپ میں سے کس کس کو جو ہے املوک مطلب چپانی پھل آپ میں سے کس کس کو پسند ہے مجھے تو بہت پسند ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور جی اس کے بعد جو ہے سردیوں کی سبزیاں تو جی بس آپ مات پوچھیں شلجم شلجم میری فیوریٹ ہیں اور شلجم گوشت پکا اور چاول ہوں تو مجھے تو بہت دل کرتا اور کچھ کھاؤں اور شلجم اور ساگ آپ کو بتائے ساگ اور پالک سب کی فیوریٹ ہوتی ہیں تو سردیوں سے میں جو ہے وزن بھی کم کرنا چاہیے اور سردییں جو ہیں ایک سے دو مہینے میں ہو جاتا ہے وزن ایزلی کم اگر آپ کم کھائیں کیونکہ چھوٹے دن ہوتے ہی ہوں گزر جاتے پتہ بھی نہیں چلتا تو یہاں میں نے اپنے لیا اوملیٹ بنایا تھا ایک لیا تھا چھوٹا سا آنین لیا تھا اور ایک چھوٹی سا کپسی کم لیتا تھا تھوڑا سٹمائٹر لے اس کو جو پر کے بیچ میں نے ا؟ اٹھ اپنے لیا تھا اوپر سے جو اپنے لال فیوریٹ ایمرا بول گئی تو اس کو جل جلی تربی پر بنا لیا تھا دیو اس کے بعد جو ہے وہ ام لیٹ کھایا اور میں نے ساال میں nilien تھا سائب الیا تھا سائب و سال میں 4 bö پر سائب ایک لیا جر aprend یا ہوتے تھا ٹی seminar ڈگی یہ تو ہو گیا تھا میرا بریق فاست سو بریق فاست جو میرا ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو ہیں آپ کو چولے اور آپ کو چولے کی حالت نظر آرہی ہوگی یہ سوڑا جا ہے یہ جولہ جو ہے بہت ز ہمارے گھر میں بہت زیادہ آئلی چیزیں پکتی ہیں تو اس لئے سے بہت جلدی گندہ ہو جاتا ہے آپ کو پتہ بچوں والے گھروں میں زیادہ آئلی چیزیں بنتی ہیں نگرز ہوگے فرائز ہوگے سموز سے ہیے وہ بھی بنتی ہیں اور اوپر سے ہمارا جو لنچ ہوتا ہے بریکفاسٹ ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے انڈا جو ہے فرائی ہوتا ہے تو پھر وہ اس گلابہ پھر کھانا پکنا ہوتا ہے تو بہت زیادہ چولہ گندہ ہوتا ہے اس لئے میں نے اس کو کیا کیا بیکنگ سوڑا لگا کے تھوڑی دیر رکھ دیا تھا اور میں نے اتن دیر جو ہے ساتھ میں مشین لگائی ہوئی تھی وہ بھی کپڑے بھی دل رہے تھے پھر میں نے پھر دیر بعد جو ہے چولے کو ساف کر لیا تو چولہ جو تھا ہو گیا ہے ساف لیکن جو آپ کو پتہ ہے اگر آپ ساسا چیزیں کوئی بھی کام ہو چیزیں ساف کرنی ہو ساسا سات کرتے رہتے ہیں تو جلدی ساف ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ مہینے بعد یا کچھ دینوں بعد ایک کام کو کرتے ہیں تو اس چیز کو زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اب میں نے پہلے بھی کافی دفعہ بتایا کہ میں دو کھانوں کے درمیان میں کچھ نہ کھا لیتی ہوں تانکی جو مجھے دوپہر میں زیادہ بوک نہ لگی یہاں رات کو زیادہ میں زیادہ روٹی نہ کھا لوں اس لئے میں کوشش کرتی کوئی نہ کھوئی پھل جو ہے دو کھانوں کے درمیان دو میل کے درمیان کچھ نہ کھا لوں یہاں بھی میں انار اور سیب لے رہی تھی اور میرا بیٹا جو ہے اس کو بھی بہت پسند ہے انار اور سیب تو میں اس کو بھی دے رہی تھی اور دوسرے نمبر پہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے یہ میں نے کچھ کپڑے سری کر کے رکھیں آج کل منزمین پہ کپڑے سری کر رہی ہوں کیونکہ کپڑے کی سیٹنگ چینج کی ہوئی ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیک آپ یقین ماننے آج کل جائے مدھے میٹھے کتنی زیادہ craving ہو رہی ہے میں نے پہلے بھی دکھایا تھا کہ میٹھے میں نے جلیبیاں نے کہہ دے میں میٹھے کی بہت زیادہ شکین ہوں اور ہاتھا نہیں یہ کچھ دن جان میں نے ڈائٹنگ سٹارٹ کی تو مجھے اور بھی زیادہ میٹھا کھانے کا دل کر رہا تھا اور روز کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ میں میٹھا کھائی لے تو ابھی بچوں کا کپ کے کٹھ آگے کھا لیتی ہوں کچھ نہ کچھ روز لگا تھا اور میں میٹھا کھا رہی ہوں ڈائٹنگ کرنا جو ہے میں کہتا ہی جوائنٹ فیملی میں بہت بہت مشکل ہے کیوں مشکل ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا گا گر میں سب کے لیے کچھ چھوڑ پکے اور اب اپنے لیے ڈائٹنگ کی چیزیں بناو تو بہت مشکل ہوتا ہے ڈائٹنگ کرنا بچوں کے ساتھ اور اوپر سے جو آپ کو کک نظر آ رہا ہے کپکک اور بچے جو ہیں وہ گر میں جب بسکٹ کھا رہے ہوں اور میٹھی میٹھی چیزیں کھا رہے ہوں تو بھی جو ہیں جوائنٹ فیملی میں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے بہت مشکل ہے ڈائٹنگ کرنا اور جی تو پہر میں میں نے بنایا تھے کریلے اور چکن کریلو چکن کے بارے میں میں ڈیٹیل سے پھر کبھی آپ کو بتاؤں گی مطلب کہ کریلے کی راسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کچھ ٹپ بھی شیئر کروں گے آپ کے ساتھ تو اور میں آپ کو یہاں بتا دوں ساتھ میں ہم نے جو تھے وہ آلو چھل کے رکھے تھے کیونکہ میرے جو ہیں سسر جو ہیں وہ نہیں کھاتے کریلے تو ان کے لیے اور بچوں کے لیے جو ہیں ہمیں لگ سے کچھ نہ کچھ پانا پڑتا تو آج آلو کی وجہیں بنا رہے تھے وہ بھی میں آپ کو ساتھ پہلے شیئر کر چکی ہوں تو ابھی میں جو ہے فائنل لک تو نہیں شیئر کر سکی برحال ابھی جو ہے آپ کو پتہ کم کھائے تھا صبح تو مجھے نا بوہ لگ رہی تھی تو میں نے کہہ سپنٹ کو کہا کیوں نہ کہ ہم پیزا آج کھالیں کافی دیر ہوگی ہے پیزا کھائے ہوئے تو آج پیزا آیا تھا بہر سے تو پیزا کھایا اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو نیکس ٹیک کی جو ہے ویڈیو شیئر کروں گی تو نا ہم جو ہے آپ کو بتایا آج کل جو ہے موٹر وی کا واقعہ سنے اور اس کے بعد آپ یقین مانیں ہمارے گھر میں جو ہے نیوز بہت چلتی ہے مجھے تو اتنا شوق نہیں ہے نیوز سننے کا پر میری جو ہے مدلین لاو مطلب ساسما ہے ان کو جو ہے وہ بہت شوق ہے وہ نیوز سننے کا تو وہ نیوز سنتی ہیں بہت ہمارے گھر میں جو ہے تقریباً ٹی وی پر نیوز ہوتی ہیں یا بچوں کے کارٹون ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا تو آئے دن جو ہے موٹر وی کے ہاتھے کے بعد کو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کسی بچی کے ساتھ کسی ورکر کے ساتھ کسی لڑکی کے ساتھ مطلب کہ آئے دن ایسی واقعات ہو رہے ہیں آپ سکین ماننے میں سن کے اتنا ڈر میرے اندر مجھے ڈر لگنے لگ گیا کہیں بھی اکیلے بیٹھتے تو ہم یہاں آئے تھے نادرہ کے آفس میں آئے تھے اور میری میں اور بچے یہاں پہ اکیلے تھے تھوڑی دیر کے لیے اور میری جو ہیں ساسما اور میرے سبسر جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے جو تھے سام مطلب کہ تھوڑی بہت ایریفکیشن کے لیے تو جیتین در وہ نہیں آئے تقریبا پندرہ بیس میٹور میں آپ یقین نہیں مان سکتی میرا دیر جو تھا اتنا ڈر میں مہت دیر ڈری رہی اور جیتین در وہاں بیٹھ رہی میں نے میری زبان پر صرف آئیت الکرسی تھی اور میں نے یقین مانے تب تک آئیت الکرسی پڑھتے رہی جب تک جو ہے وہ واپس نہیں آگئے دوسرے آفیس سے تو میں تب تک آئیت الکرسی پڑھتے رہی اتنا جو ہے خوف ج جو ہے ڈر لگنے لگیا ہے کہ باہی جاتے ہوئے بھی مانے باہی جانا بھی ایسے لگتا ہے کوئی ہم عورتیں کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں جو آئے دن روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور آج بھی جو ہے ایک چھوٹی سے بچی ڈائی سال کی بچی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ یادتی کر کے اس کا قتل کیا گیا ہے اب یقین مجھے تو خوف آنے لگ گیا ہے اپنا بچوں کو تو ایسے میں میں شروع سے نہیں باہر بیشتی اتنا اگلے نہیں ہم چھوڑتی میں ک ہے خود بھی اب جانے سے باہر لگتا ہے تو میں چب بھی باہر ہوتی ہوں میں زبان پر یہاں تو آئی تل کرسی ہوتی ہیں درو شریف ہوتا ہے اور خود دعائیں پڑتی رہتی ہوں میں بہتر لگنے لگیا ہے برحال ابھی ہم آئے تھے جب یہاں سے جامگے ہم گئے نادرا کے آفیس سے ہم دوبارہ آئے تھے اسی چیز پہ جہاں لاسٹ میں نے اپنے چیز کے ساتھ ورشیو یار کر آئے نیپک پہ جو چیز ہے اس پہ ہم دوبارہ آئے تھے کیونکہ ہم نے لی تھی ایک شرٹ میں نے اپنی بیٹے کی شرٹ لی تھی وہ جلدی جلدی میں جو ہے باگ دوڑ تو ہماری لگی ہوئی تھی لگی رہتی ہے جب ہم شاپنگ میں چاہتے ہیں اس بارے میں میں پھر کبھی بتاؤں گئی کیوں میری باگ دوڑ لگی شاپنگ کے دوران بھی ایک تو ویڈیو میں آنی ہوتی ہے اور دوسرا کوئی اور وجہ ہے وہ بھی بتاؤں گئی تو جلدی جلدی میں نے شرٹ لی تھی تو وہ نا بلکل جو ہے اس کو ابھی کے ناپ کی تھی ایک مہینے کے بعد اس کو بلکل پوری نہیں تھی آ کی دادوں نے کہا کہ ہم یہ شرٹ چینج کر کے جو ہے تھوڑی سی بڑی شرٹ لے آتے ہیں تو ہم وہ شرٹ چینج کروانے گئے تھے اور کچھ جو ہے میرے دیور جی کے کپڑے لیے تھے تو وہ تھوڑے بہت چینج کروانے تھے تو اس کے لیے ہم دوبارہ یہاں آئے تھے شرٹ جو چینج کروائی اور اس کے بجائے کوئی اور شرٹ لے لی تھی تو یہاں پہ جو ہے آپ ایک منت کے اندر اندر جو ہے چیزیں واپس کروا سکتے ہیں یا چینج کروا سکتے ہیں ہم آئے تھے KFC میں اور KFC میں ہم نے لیے تھے برگر اور ایک دو ڈیلی تھی اور ایک بچوں کے ڈیلی تھی اور دوسری ڈیلے کے ہم نے وہ کھایا تھا اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھ لگی ہوگا اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پہ نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں تھانکیو فور واشنگ اللہ حافظ ٹیک کیار بائ بائی